بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے میرورز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریہ سے ہوگے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیاں چل رہی ہیں ہاتھ کل اور گرمیاں میں ایس کریم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے آج ہم بنائیں گے ہوم میٹ ایس کریم اس لئے ہم نے یہاں پہ دوسری لے لیا ہے چار لیڈر اور یہ دیکھیں کتنی بلائیں اس کے اوپر فل آف کریم دودھ ہم نے لیا ہے اچھا والا جو خالص دودھ بہت دودھ ریجی ہے آپ تو یہ چار لیڈر دودھ لے لیا ہے اس کو ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب تک یہ گرم ہوتا ہے تو تب تک ہم باقی تیاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور چیزیں اس میں کیا جائیں گی اس کو گرم ہونے جاتے ہیں اور اس کو گرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے لاشی پورڈر ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون جائے گی یہ ہاف ٹی سپون چلے گی لاشی پورڈر اس میں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے دودھ کو کہ یہ ہاف ہو جائے پک پک کے ٹھیک ہے اس کو ہلکی آئم پر پکنے دیں اور اس کو کانٹرٹی میں جو جتنی اس کی یہ یہ چار لٹر ہے تو ہم اس کو دو لٹر رہنے دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے آٹھ سلائس ہیں ہمارے پاس بریڈ کے اس کے ہم کنارے اتار دیں گے اور اس کا صرف وائٹ والا پارٹ ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس بادام ہیں ان کو ہم چوک کر لیں گے ایک گلاس دودھ ہے ہمارے پاس چینی ہے چینی ہم نے ڈیر کپ لی ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بریڈ کے سلائس کو اور دودھ کو ہم ڈالیں گے گرینڈر میں یہ ہم نے جاگ لے لیا یہاں پہ تو گرینڈر میں ڈال کے اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے بریڈ کا اور دودھ کا اور باداموں کو چاپ کر لیتے ہیں تو پھر ملتے ہیں جی تو یہ دیکھیں دودھ پک پک کے ہاف ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا تیک ہو گیا دودھ اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے بریڈ کا بریڈ کا اور ملک کا جو ہم نے مکچر بڑھایا تھا یہ وہ ڈالیں گے اب اس میں آپ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ہلاتے جائیں گے چمچ آپ کا اکمانی چاہیے اس کے ہال سے ہلاتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ بریڈ کا جو مکچر ہے یہ گاڑھا جائیں ہٹر ب ہو تو ڈالیں گے اس کے ہر دول встретیر اس کے لئے инichte دول کنت کو تقاف کر سی Bastttہ ہتر بہت بہت CHQ رکھت ہی لست کریں گے کونوں پر جس PR تو سپس م Remote جس یہ سارا چلا گئی اس کے اندر آپ اس کو پکائیں گے مزید ہم ٹھیک ہونے دگ یہ دیکھیں اب یہ بہت تھین ہے اب اس کو مزید ٹھیک کریں گے ہم پکا پکا کے اور اور سائڈوں پہ اس طرح سے جو دودھ لگے گا وہ اتارتے جانا ہمیں دیکھیں اتنا دوسر پکا ہے کہ کلر بھی چہتے ہونا شروع ہو گیا اور یہ اتنا ٹھیک بھی ہو گیا ابھی بریڈ ڈالنے کی وجہ سے مزید ٹھیک ہو گا یہ تو یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گئی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب اس کی ٹھیکنس اچھی ساتھ سے ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بادام ہم نے کرنش کر کے رکھ لئے تھے تھوڑے سا بچا لیں گے گانشن کے لئے باکی بادام ہم نے اس کے اندر ڈال دیا سارے اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اس ٹھیک پر ہم نے چینی ایڈ کر دیا اس میں ڈیڑھ کپ چینی تھی ہمارے پاس یہ ہم ڈال دیں گے تھوڑی سا بچا لیں گے اگر ہمیں کم لگی تو پھر ہم ڈال لیں گے تو تقریبا نیٹ کپ ہم نے ڈال دیا چینی سوڑ اچھے طرح سے مکس کر لینا اور اس ٹھیک پر آپ کا چمچ نہیں لکنا چاہیے بلکو بھی ورنہ یہ فوراں نیچے لگ جائے گا کپ کو پتہ دودھ اس ٹھیک ہو چکا ہے اچھے طرح سے مکس کر لیں اور پھر چینی چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو پھر آپ ڈال لیں تو یہاں ہم نے میٹھا اس کا چیک کر دیا ہمیں دھنا سو کم لگا گا یہ جو ہاک 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 ہاں اس میں سے بھی ہاک ہاں ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون بھٹ پھر بچا دیں گے کیونکہ کم کا حال ہے کہ ہاں ڈال سکتا اگر زیادہ ہوتے گے تو وہ نکل نہیں سکتا اس لئے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے چیک کر کے پھر ڈال لیں ملکو مسلسل چلاتے رہے جاتاں پرنہ اس کا اپر رائی بننا شروع ہو جائے گی اور پھر وہ اچھی نہیں لگے گی اس لئے اس کو پھرنے پھلاتے رہنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا روپ امبریچر پہ آجائیں پھر ہاں اس کو کریں گے فریز ٹین سے چار رہے ٹیکنی ہے آپ کو ورنائٹ بھی کر سکتے ہیں فریز یہ پھر اچھی طرح سے جم جائیں تو پھر آپ اس کو دکال کے کھائیں انجوائے کریں بچے کو بکھائیں بچے کی بنی میں ایسے بہت مزے گی ہیلتی اور یمی یہ دیکھیں اب اس کو اٹھنڈا کرنے میں اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اپنوں میں رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ لمجھے اس کے لئے مجھے جار کے لئے مجھے مجھے ٹیک اور موسیقی